اسلام علیکم ایٹوی فیملی کیسے آپ لوگ آئے ہوگی آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی گلٹی ہوں تو آج ہے نو محرم اور مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی تو میں شایان کو چکمہ دے کر اگلے نکل آئی تھی یہ گھر پر تھے اور جیسے ہی میں گلے میں آئی تو یہ دیکھئے کچھ بچے ہیں جو فقیر بنے ہوئے تو محرم میں بہت سے لوگ بنتے ہیں نا تو شاید یہ لوگ بھی وہی تھے اور جب میں باہر آئی اپنے گھر کے تو دیکھا یہاں پر علم نکلنے کی تیاری ہو رہی تھی کافی اوٹ کڑے ہوئے تھے لوگوں کی کافی بڑھتی اور یہ میرے محلے کے کچھ بچے تھے جو کافی ایکسائٹڈ تھے دیکھنے کے لیے تو جب میں باہر نکلی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں سے علم نکل رہا ہے ورنہ میں نکلتی نہیں اور یہ دیکھئے میں گھر میں رہتی تو مجھے پتا ہی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے ان چیزوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر میں رکشہ دیکھنے لگی کہ اگر مجھے دکھ گیا اور مجھے رکشہ دکھ گیا تھا تو اس نے بولا جلدی سے آ جائیے میں رکشے پہ بیٹھ گئی تھی اور میں نے سجھا کہ چلو دیکھتے ہیں مارکٹ میں میرا کام ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے مجھے لگا ہو سکتا ہے مارکٹ بند ہو تو میں مارکٹ جا کر اب وہ واپس بھی آ رہی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ کافی سنناٹا تھا شاید بہت سے لوگ علم میں گئے ہوں گے لیکن مجھے تھوڑا ہی سائی کام تھا تو وہ میں نے شاپنگ کر لی اور میں جا رہی ہوں اب اپنے گھر واپس تو گھر پہنچ کر میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں گھر آ گئی شاید نے دروازہ کھولا تھا اور ان کو میں نے چاکلٹ دے دی دی اور میں نے اب آیا اتارا اور میں یہاں پر آ کر بیٹھ گئی اور بس لگ رہا تھا کہ خوب پانی پیلوں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے جب باہر نگلتے ہیں تب ہم لوگ کو پتا چلتا ہے گھر میں تو نہیں پتا چلتا ہے کہ پنکھا منکھا چلتا رہتا ہے اور جب اب آیا مہین کے باہر جاؤ تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے پس ایسا لگتا ہے کہ پانی اور تھنڈی تھنڈی چیزیں پیتے رہے تو بس جب میں پانی پی رہی تھی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کر رہی تھی کہ واقعی میں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو کتنی نعمتوں سے نوازہ اس کا جتنا بھی شکر ہم لوگ کریں وہ کم ہوگا اور سب سے بڑھ کر پانی کیونکہ انسان کھانے کے بینا تو رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بینا نہیں رہ سکتا تو بس میں نے سوچا کہ ابھی میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں اور پھر میں اٹھوں گی جو میں سامان لائی ہوں یہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو ابھی تو کچھ من نہیں کر رہا تھا میں ریسٹ کر لیتی ہوں دو چار منٹ پھر آگے دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے یہاں پر بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ میں آج فاتح کس چیز میں دلاؤں جب یہ اٹھیں گے تو ان سے پوچھوں گی اب مجھے ہو رہی تھی کچھ میٹھے کی گریبنگ تو میں نے سوچا کہ لوگ جا کر دیکھوں میں نے سمائی بنا کر رکھی تھی وہ بچی ہے کہ نہیں بچی یہاں پر شایان بیٹھے ہوتے میں نے دائننگ پر نظر ماری تو وہاں سے سمائی کا جو بال تھا وہ غیب تھا اور یہ کچن میں تھا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کھائی تھی اور تھوڑی سی میرے لیے بچا دی دی تو میں نے سچا کہ چلو یہ والی جو بچی ہوئی سمائی ہے ایسے میں ختم کر لیتی ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے اور ویسے بھی میں گھر میں کچھ نہ کچھ میٹھا بنا کر رکھتی ہوں میٹھا کیا کچھ بھی میں بنا کر رکھتی ہوں کیونکہ اکیلے رہتی ہوں گھر میں کوئی ہے نہیں کبھی کوئی گیسٹ وغیرہ آ جائے تو جو رہتا ہے گھر کی چیزیں میں بنا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ میرے ہر سے مہمان کچھ کھائے پیئے بینا نہ جائے تو یہ جو سمائی میں نے بنائی تھی جو میں کھا رہی تھی تو مجھے اپنے بھائی کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی کیونکہ یہ والی سمائی بلکل ان کے ہی لیے جیسے بنی تھی ایک دم لائٹ میٹھی تھی کہ جب کوئی انسان کھائے تو کھالے بنا سمائیاں تو لوگ بہت زیادہ میٹھی بناتے ہیں اور میں انشاءاللہ ان کے لیے بھی سمائی بنا کر بیجوں گی شایان کو بلایا تو وہ تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں اور میں نے سوچا کہ چلو میں ختم کر لیتی ہوں سمائی ختم کر کے آئی تو یہاں پر شایان نے کمرے کا خلیا پورا بگاڑا ہوا تھا جیسے ہمیشہ کرتے ہیں فریج کی بٹل بھی دو کھالی لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی مغرب کا ٹائم ہے پہلے میں نماز عطا کر لوں اس کے بعد میں اپنے روم کو سیٹ کر دوں گی تو یہاں پر میری نماز ہو گئی تھی اور میں نے اپنا جو ہجاب ہے اور جا نماز اسی ڈرار میں رکھ دی یہیں پر میں ہمیشہ رکھتی ہوں اور اس کو رکھنے کے بعد اب میں اپنا روم سیٹ کروں گی اور آج میں صبح سے ایک سونگ سن رہی تھی پرانا ہی سونگ یہ میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں تو آج جو میں نے گانا سنا وہ راج کپور کی فلم کا تھا میں آپ لوگ کو سناتی ہوں سب کچھ سیکھا ہم نے ناسی کی ہوشی آری سچ ہے دنیا والوں کے ہم ہیں ناری تو جو میں نے یہ والا سونگ سنا تو مجھے واقعی میں یہ چیز لگی کہ لوگوں کے اندر اتنی چالاکی ہوتی ہے اور میرے اندر واقعی نہیں ہے اگر میرے پاس کوئی چیز زیادہ ہے اگر میں اس کا استعمال نہیں کر رہی تو میں ان لوگوں کو دے دیتی ہوں کہ جو واقعی اس کے استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ مجھے حوض نہیں کرنی ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہوں اور ہمیشہ ایک بات ہمیشہ مجھے یاد آتی ہے میرے ابو چی کہتے تھے کہ زندگی بندوں کو ایسے جینا چاہیے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو لوگ آپ سے ملنے کے لئے سوچیں اور اگر آپ مر گئے تو مرنے کی بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں آپ کی نیکیوں کو سوچ کر یاد کریں آپ کی اچھائیوں کو دھیان میں رکھ کر یاد کریں تو بس وہی چیز مجھے یاد آئی اور اس گانے کا مطلب بھی اور پھر مغرب کے بعد میں نے سوچا کہ میں اگر وقتی جلا دوں یہ لبان والی اگر وقتی دی اور جو رات کا دن بھی تھا تو میں شایان کے اور ان کو چڑھا رہی تھی تو یہ ہس رہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں پورے گھر میں اس کی دھونی سی دے دوں اس کی سمیل بہت اچھی لگ رہی تھی پھر میں نے فائنلی اس کو سٹینڈ میں لگا دیا کیونکہ میرے ہاتھوں میں درد ہونے لگی تھی اور اسے پکڑ کے تو رکھ نہیں سکتے تھے تو یہاں پر میں نے لگا دیا کہ پورا گھر اچھے سے مہک جائے اور جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ جلدی سے باہر چلی جائے اور اب میں آئی ہوں وہ سامان لے کر جو آج میں لے کر آئی تھی تو یہ میں نے لیسے لی تھی میرے پاس کچھ مٹیریل رکھا ہوا تھا مجھے اس میں لیس سے ڈیزائننگ کرنی تھی تو یہ چار تھریقے کی لیس میں نے لی ہے ساری وائٹ ہے اور ساروں کے ڈیزائن آلگ ہیں تو وہی لینے کے لیے میں گئی تھی اور مجھے یہ مل گیا تھا جیسے میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی پتایا تھا کہ آج سنناٹا تھا تو اب میں دکھاتی ہوں کہ میں اس سوٹ کو کس چیز میں لگاؤں گی تو یہ ہے وہ مٹیریل تو اس کا جو کلر ہے یہ بہت پیارا لگ رہا تھا کچھ گرین اور یلو دونوں مکس کر کے ہے یہ کلر تو یہ دیکھئے یہ سوٹ ہے پورا اس کا جو دپٹہ ہے وہ پرنٹڈ ہے یہ ہے اس کا دپٹہ یہ دیکھئے اور یہ ہے اس کی کمیز اس میں سیلف ڈیزائننگ ہے تو اس پہ میں لیس لگاؤں گی تو وہ دکھے گی اور یہ اس کی پلین شلوار ہے تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں یہ رہی میری سیزر تو ابھی میں جا رہی ہوں اپنے سوٹ کو کٹ کرنے اور ولوگ میں یہیں پر اینڈ کر رہی ہوں ولوگ اچھا لگاؤں تو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا بائی